حضور دے کہ شہر دے پہنچے لگتا مجھوٹ جو گے تجھے طور پڑھو ہے ایسا خوش ہے کی اے شریف نو خید نہیں آئے آئیتا سکھی دا میارہ بن ہے اسی کیول بار نو کی اموشنل کرنا ملے شمد گرانڈ والے میں بڑھتی ہے اسی بہت میارے دنیا میں جننے بھی افتار ہوئے میں آئیتا سکھی دا میارہ بن ہے اینا دو خانڈاؤن دے باگ یوں لیا پرنے پرواتنا نسیل نے جو بلایا گروہ صاحب دے بول گیا جی جے دے گا ہے دو خلائی ہے کنانسر جے شریف نو روگ لگ جائے بیماری لگ جائے کوئی زرن کوئی کھیت آیا جے دے گا ہے دو خلائی ہے پاپ گرہ تو اے را اے اے توک میں پھر پڑھ دینا پاپ گرہ ہاں گرہ را ہوتے کے تو اے دا مطلب ہے سمیدی چار دے اُلٹو ہو جائے کیونکہ سمہ کبھی اکو جانی دن کا یاد رکھو گروہ گرہ صاحب مار مار ساں گے گر کے دے میں دے دن پر جیدہ شبد پڑیا کہہ لگے پرماتماں جائے اے موٹیاں برخشا کرنا ہے کہ چھتی پرکار دے کو جنبی بندہ چھوڑا ہے کہ یہ ہو جہاں روٹی مانگیاں مو بھی چھوڑی پاندھا ہے کبھوں کھیر کھانڈ کی اوہ نا پا ہے کبھوں کھا کھنٹوک مانگا ہے کبھوں پورن چنے بینا ہے کہیں یہ وہاں گا کھوڑے تے بچھایا چھتی پرکار دے کو جنب چھوڑا مار بھالا اور توڑے تو دانے چونچن کے چینے چونچنے بیخاتا ہے زندگی اکانت کتنے بیتا ہے ایک آرنے کے پرماتماں دے پہلی جھینوالے ڈانکت لائے کے کدی خنکاری نہیں ہوں دے تاکت چاہی جائے کہ دیکھئی نتا بجنیاں تاکت ہوا کومی جنیاں تاکت چاہی جائے یہ کہ پاک گرہ دو را دا ارپ تے گرہ جاں بھی اُٹھو گے جے دیکھ ہے دو کلائی ہے پاک گرہ دو را رات پینے راجے سرہ اوپر رکھیے کھون پینے والے ظالم بادشاہ میرے سردے اُٹھے جڑے ہوں میرے پان کے ختم کرنا جان میں سوچنا قرآن سیر سلوکتوسی وچاہدن کیتا پر ارخ دس ہوئی جاملے بھی جاتے یہ دکھڑا ہے تھے بچ جے دیو ہے دکھڑا یہ پاک گرہ دو را ارپ تے گرہ دو را ارپ تے گرہ دو را سرہ اوپر رکھیے اے میں جاپنے پاہو پاک مہ راجتین بھی توہنے ساکھن اللہ چاہو میں اپنے پاک مہ راجتین میں اپنے پاک مہ راجتین میرے سامن مہ پرندے بار میں صرف تیری بھی کرتا ہوں یہ پہلے جاملے جاں میں صرف تینے پر بچن لینے کام کبتا دا ذکر چلے جا ساں بچے اجمیر کیوں کہ اسی جتن کر رہے ہیں اس اینا سماد میں کسی طرح دا کوئی ایک مجھے گالا جیسا دے پائے کوئی اندرہ سخار ہے پر ایک میں کل بنتی کی تھی اسی یادراندہ دے پھر ہاتھ نتھان تے عبداللہ نلہاں لے آکھے اپنی سرنگی تے جنگل کھونٹ بچے اوڑا جائے تے گروہ ہاتھ بین سے ایس گنگل مد بیواثی کٹکا تھوڑے ہاں چہتے رکھے ہو ایک نکی کی تھی جاڑی پورے جنگل میں تھوکشاک دیئے سینے درد لے کے ترین کٹک گلتی بھی بڑیاں بڑیاں مجھا دیکھا تھا میرے بنتی کہتے ہیں جانگل میں پلیس سنی نہیں جائے ہوں حضور نے اس تو وہاں دس میں پادشاہ دا بکت ہوں اس تو پادشاہ کبھی ہوں دے اور دسمتی بڑی ہیر دیکھوں اوٹھوں تک کہ جدو گروہ کبھی بڑھن کے رجنا کر دائیں جس پرمات گپال کے امید 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 ہزور سچے پادشاہ جلوکے پر شخص تھاں دے گیت کا ہے تجھے ایک خاص کر کے سوئیہ ہے کرپانتی سے پر اوہ دے ہم تسی کہنے میں مطابلے کھاڑا جائیں میں اس میں جوڑ کے رب دے گیت کا ہم لگا جڑا ساتھ تے بخش کردہ ہے سکھ سنتا کرنن درمد 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 کلوکہرن آسرن جائے 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 پارن سریشتو بھارن من پرت پارن جائے دے ان کے دے اتباد دلاتے ہیں خیر پھر کہتے وقت میں لیا اس بندی تھی دیرنا بینتی کرتے ہیں پر گروہ ارچندے مہاراچ انہوں نے بتایا کچھ واپرنا ہے سنے انہوں نے بینتی جڑی کرنی جانا پانی بکو آگے یہ شنکہ ہی نہ لیا کہ نیلے کوڑی دا شاہ سوار آج جھوڑے تو بینا کلی تھی جگہ تو بینا ٹلک دا سرانہ کا تینکوں پہ آگے اس نے بے بسی چک کمزوری چاہیے نکتے کرتے ہیں گروہ ارچندے مہاراچ پتہ تک 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 بیٹھ سکتے ہیں جی جانا ہے سیچ لیتا پہنا ہے پر سچ ہے ساپ کچھ واپر لگیاں انہوں نے اس سردنوں جیڑی مہار شبت برتنیاں اڈول سرکنوں کے جڑی دونہ چٹنا مہمچ کیونہ جوڑ رہے اس میں ساتھ گروہ نے اپنی بانی جبار پر درج گئی تھا حضور دائیت عمرت بچن کہہ جی سکمانی صاحب دا پتہ آیا تو میرا خیال ہے جانا پر کھلو کے جیسے پتے ہیں پڑھ دیئے پر بڑے سونے کونگے کہ پرک کی آگیا آتن کی تاپہ ہے جیون بکت سوک وہاں ہے تیسا ہا رہا ہے تیسا ہا رہا ہے تیسا ہا رہا ہے تیسا ہا رہا ہے آئی تندرن پا رہا ہے نا سنیوک جو بڑے چاہ کے تسی کدھی دیکھو دنیا دار بندے میں کارکنیاں جنم لیند ہے وہ کشی نل ناچھنا چی کے اپنا بیڑا پاتھ دیند ہے موت و جاتے کندان ٹکرا مارد ہے تربتی پرنائی رچنا چی کننے جاندے لی کدھی ناچدہ دیں تربتی پرنائی رچنا چی کننے مردے لی کدھی سوک دیسا ہا رہا ہے یہ اوہی تاں گروہ پرمیشن ہے پرمک کی آگیا آتن کتاب ہے جیون بکت سوک کہا ہے تیسا ہرک تیسا سوک شدہ آناند تینا بریوگ تیسا شورن چیتے رکھو تیسی سماتھی کدھی سونگے دیاں کلدیاں تیرے جڑے کدھی پیرانٹ پانڈ والے جوڑے بھی سونے دیا تارا چیتے رکھو کدھی اوہ سما پیرہ جوڑا نہیں تے تردیل ہوتے زمین دیلتے نہیں تے یہ پور پرکھ دیویاں کیا ہے جاندے مارا شرط برتے ہیں کہ پرمک کی آگیا آتن کتاب ہے جیون بکت سوک کہا ہے تیسا ہرک تیسا سوک سدا انہمت ہے ناہی بریوگ تیسا شورن سونا تیسی اسماتی تیسا امرت تیسی بکھانٹی تیسا مان تیسا عمان تیسا رنگ تیسا راجان چو پر پائے ساری جگت نانک اوپرکھ کہی ہے جیون بکت ہون اس پدے دیو داسکے میں کہیں دے ہیں گروہ ارجن دیو دے اس پدے دیو جا کے انہم در پوتے جلوک اردری شب دیو گروہ تیگ بہادر مہاراج گروہ ارجن دیو دے پوتے دیو تیگی شب سوچ رہا گیا کیونکہ انہم دیو شب دنی گروہ تیگ بہادر سا دیو گروہ ارجن دیو تیسا ستوانجہ شلوک دی ساری بانی حضور کی تقریبا کھنٹی دیو چکے چلو لپی گروہ دیو او شب جو دیو گروہ اس نے بیاکیاں سچ اے وی کے آج جاند دے پھلے بیٹا حضور کھا بیا کھنٹی دیو وہ تے حضور نے شب دیو جو دا دکھ میں دکھ نہیں مانے چیدہ ہے کیا ہے نہیں کی دکھ ہونا پھر بیلتی شب یہ شب دیو نہیں کہ بندگی کرنو ہے انہوں دکھ نہیں ہوں اچھیوں کی بیاکیاں اپنے ٹاکیوں کے اسی اندرییاں دے پاکھتے جینے ہاں ساڑھی بیاکیاں اندرییاں بھی دکھتے سوک نامت ہے پر ساتھ گروہ تے شب در دیا دکھ اوندہ ہے پر مانسک پدر دے سورتے پدر دے آتمک تورتے آئے وہ دکھنو گرو دکھ کریں ماندہ دیو یہ دا مطلب ہے نہیں کہ دکھ نہیں ہوتا جو نہ دکھ میں دکھ نہیں مانے ہے کمانت یا نہیں سوک نامت ہے ناموندہ دکھ میں دکھ بجلد کردہ ہیں نام سوک دے رکھ او دا مو ہے جو نہ دکھ میں دکھ نہیں مانے سوک سنے ارپینی جانتا ہے کنچن ماتی من پیارو اگر بوبی سے خدایاں چاہرے ہیں دکھ میں دکھ دے لوگ سنکار نہیں کیتا سوکنہ یہ نہ مو نہیں یہ سوک نامت ہے کہ شاید گروہ کو بین سنگا ہمارا کو سمجھ ہوتا کر لئے کیا دیر کردہ ہے بجے کیلئے چھتے لئے کیا دیر کردہ سی اینا راج پار اینا سکھتے لئے کیونکہ سنچ ایوے گروہ جدو توڑا ہے اودھا سنکلوج بیچ دریاں دیرے خزانہ وہاں دیندہ ہے ان سکھنا لگا کونیوں دکھنا کونیوں کو نبت جو نر دکھ میں دکھ نہیں ماننے سکھ سنے اور پہلے ہی جانتا ہے ڈالوی نے کنچن مانتی مانے نئے نگیل نے مست جا کے لوگوں کو اب مانا ہرک سوگتے رہے رہو سو ایک انگا ہرک سوگتے رہے نیارو نامی مان اپ مانا آسا منسا سگلتے آگے جاگتے رہے نراسا کان کروڈیاں پرسائے نام دیکھ آگے برحم نباسا گروہ گوبیس سنگھ مہاراج اس ساتھ دینا شبدان دیویا کہتا ہے ساتھ گروہ گوبیس سنگھ مہاراج او تباریخ والے پاس سے اس طرح دیوال پھر تاپا ہوئیے کیونکہ ہر سان اسی کو گال ریپیٹ کرنے دیکھ آرستان کی ایتھے روز متھاں ٹھے کو تے رو جی وو تے آسکت واتھی کی انتظار کرے گا جبا ساتھ گروہ گوبیس سنگھ مہاراج چمکاوڑ دی گھڑی چھوڑ ہزور نکل دیا کالا سی چمکاوڑ سے پس دا بیروار بھیجان کر چکے گا تین پیارے شہید ہو چکے پیارے بھائی خیمت سنگھ پیارے بھائی موکن سنگھ پیارے بھائی شہید سنگھ داست اکثر بھلتی کرتا ہے چلو سستے شہر پردنے ہیں کہ پیس قسمت پیان کہ گوھر نہ تیندے سرنا حضور شہب پیارا بھائی بھائی خیمتہ موکن سنگھ پیارے بھائی خیمتہ لگے بھائی موکن سنگھ پیارے بھائی شہید سنگھ چمکاوڑ ہزور دھی گھڑی تو غار شہیر من یک WAS ایتھے پائی منی سنگھ دے پراتا پائی دان سنگھ پائی اجڑ سنگھ اجیب سنگھ دے انک سنگھ انہوں نے پتر ہی گن دیا پائی کرپا رام دات امبر شاہ کے چمکور دی گڑی شہادتا جان پندہ ہے مدن سنگھ کاٹھا سنگھ شہید گن دیا تنگل گوبی سنگھ مہاراج اینا دیا شہادتا دو بارد جدو اللہ شہید ہو گئے سینہ پتھ نے شمد لگیا حضور نے گڑی پیچھ خان سے دے بیٹھے ہیں جننے سنگھ پوڑ بیٹھے ساتھ مہاراج جنہیں شمد کر دیا کہیں لگے جدو سیکھاں کیا مہاراج دونوں لانشی گیر ہوئے سینہ پتھ لکھتا ہے مہاراج جنہیں پیو پیالا پریمتا پہو سمن خمتار آج خان ساں خاص پہے ساتھ گر کی دربا مہاراج جنہیں پریمتا پیالا پریمتا میرے شہید آج رہ راہ صاحب جیدہ پاتھ ہویا ہے تنگل گوبی سنگھ مہاراج جنہیں کہہ دیتا خان سا جی ایتھے لارش گید ہوئے پیارے شہید ہوئے سویرے آپا شہادت دا جان بھی ہاں کیونکہ اس طواہر ہی کو اسی اکھاں تو لے نہیں کر سکتے سویرے اسی رم تکتے میں جو جاؤں گے اس وقت خان سا جی جڑے ہو چیزے پائی دارن سنگھ پائی دیا سنگھ پائی مان سنگھ پائی سنگھ پائی سنگھ پائی سنگھ پائی ڈیشر سنگھ دیوہ سنگھ دکھتا داشت کو سنگھ دا سکر بھی سکار دیا کہ انہیں سوچیا ازور اپرن کر دیا کہ سویرے رم تکتے میں جھو جاؤں گی مان چایا اچھے خال سے ہی عمر دی نہیں ہمائے امر سنچار کی تیانوں کے نا کو سما ہوئے اپ شلا کی تی جے گروہ کو بین سنگھ سویرے ہی تی کو تھیڑ برکا دے اچھے خانسن کون سما لے گا اتیاس کہیں گا کونہ نے بنتی کی تیسا گروہ آپ جی گرپا کرو اس گریم چھاکے میں کہاں کیا قدم قدم گروہ کو بھی زندہ کو سکھیا دے گی گا کہ لگیں تسی تھیاگ دے ہو حضور نے کیا قدرچت نہیں شویرے رن تکتے بچ آپ شہید ہو آگے ایتی سادہ دیاس گندا ہے کہ پنچہ نے گرمتہ کیتا چلو پامنا والے اس گرموں کے اندیا پنچہ نے خکم نہیں کیتا پر ایک گرم سارے سہمتنے کے پنچہ نے حضوروں کیا ہے چلو سیکھ دی پامنا خکم نہ کہو گرمتہ کہہ لو بینتی کہہ لو پر چاہ خکم کہو بینتی کہو پر ایک ڈال سپایتے سامنے یوں دی گروہ پنچہ نے بھوڑی اس سمجھا ڈال تے یادو کیوں کلے گنتی دے پانچ دے سان اس کو نشوش نہ کریو اس سچی مچی پنچ پر وانسان پنچ پر دہنسان اوہ نا پنچہ میں جی گروہ دے گئے اسی سانے ہی کچھے ہوکے ساری قوم اکٹھی ہوکے گروہ کو اپنسنگی پر گھڑ گر سکتی جہے داتان تو کوئی ساتھ بخش کی تھی تو ایک کو جب پیدا کر جائے گا جڑے رہی دی دنیا تاپنی کا دی بھی قدم نہیں کھانسا جی جس دن گردیو نے عمر شکایا سی چلو اسی سارے شبد قید نے مکال نہیں پڑیا کہ سیو کری انہی کی پاوت اور کی سیو سوہاد نا جی کو جہاں شرط برتے انہی کی کرپا کے سجے کھم ہیں نہیں بوسو غریب کرور پوری پلیج اید ارد اپنی ایگو نہ جوڑ کے قدی نہ دیکھے ہو کہ گروہ کو بلسنگ گریب نواجی کر دینے یہی کہنا کہ گروہ کو بلسنگ سانوں کہے کہ انہی کی کرپا کے سجے کھم ہیں نہیں ایمین اس میں شکر کرنا ہے ایسی لال تلیبن کون کا ہے پر تھوڑا جاندہ نو پامنا چا رہے ہیں اس شبدوں خوام میں چا رہے ہیں کیوں کہ اسی عرض خوام میں چا رہے ہیں گروہ نے سانوں کیا انہی کی کرپا کے نہیں جے کونے بخشش کسی ایسی پھر بھی گروہ گروہ درجہ دینا آپ اسے دیگی رہ رہے ہیں خوام میں چا رہے ہیں ایسی لال تلیبن کون کا ہے خوام میں چا رہے ہیں خوام میں چا رہے ہیں خوام میں چا رہے ہیں میرے دادا تو بہشش کی تھی جس دن امرد کی دادتی حضور نے آپ امرد چکیا کبھی سندوکشن نے ایک بڑا پیار اشب کیا پنجا نے امرد جدو ستھکروں شکاں لگے ٹھیک ہے کبھی سجن اپنی اڑاری تھی جال گیا بہشش کبھی 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 اپنے والو لے آن دی اڑاری تھی او کچھ بھی کہے جاندہ تھیڑا گروہ تم ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا کیوں کچھ بڑھو لے بیٹھا اوچھے کیا کہ اسی تیم سر دیتے تو سانوں کی دائیں گا گروہ گروہ نہ سکھ سبرا کرنا ہے ساں اسی تیر دیتے کہ یہ تحسان ہو گیا یہ ہمیں جاگ دی رہے گی میں گروہ میرا اندر نہیں مانتا ایک یا کوئے کسی تیم سیجھ دیتے تو ان کی دائیں گے جدو سکھ تان مانتاں دے دیں گے اگلا سکھ کو دلدہ خوکم انہاں خوکم انہاں خوکم انہاں والا اگوئے نہیں کہہ سکھتا اسی تیموں کی دیتا تو سانوں کی دیتا ہے تان مانتاں سب ساں گروہ کو وہ کمانیاں پائی ہیں اوچھے جدو حضور نے پنجاب کیا امردی دان دیو گروہ کو انہاں کو بیراہ بناتے اندھایا ہوئے اکار دا ستھ پرماتما دا پتر ماتا گجری جی دا لار گروہ تین مہادر دا لگتے جگر میں نے ایک جات نہ جوڑے ایک خطری کے دجا جات کے پیجا چور کے چوتھا نائی کے پنجوہ چھینپا ہے جنہاں گروہ تو پانی نہیں پہندے جدو گروہ گوبیل سینھ نے خالصہ بنا کے کیا امردیو وہ تھا بیراہ بچ گروہ دیو دیکھ چرم تو دیو میں ارض کر آنگا گروہ گوبیل سینھ پر اس وقت کیا مہاراج آپ جو ہمارتے ہیں حضور میں ایک گھر کیس گردی پہاڑی تے کئی خالصہ دی خالصہ گروہ گروہ خالصہ کروں میں آگا جیسے گروہ نانک جی انگر کو کی نہیں ہوں میں اس طرح کرنا تھا جو میں گروہ نانک صاحب نے گروہ انگر دیو کی کرپا بڑھا ہے خالصہ گروہ گروہ خالصہ کروں میں اب جیسے گروہ نانک جیسے گروہ انگر کو کی نہیں ہوں شنگ نہ کریں جائے صاحب دان کوئے بڑھا ہے جیجے اب امردی شکاہوں ہوئے جیسے تم دینیوں کاروں کے کاروں اسکیت ہے اکار پروں دیر کرپا نہیں ہوں خکم ہمیں جی پنجاندہ گروہ مطا کہلو بیل کی کہلو خیش سجن چلو خکم شردور دیا میں کنا میں اس بخیرے کی نہیں مہندار پر کنا پتا ہے گروہ نے پنجان بڑی بڑی تھاں گی تھی پنجاندی گھر مرنی بھی ساتھ گروہ نے کیا جوانہ کا ضرور نہیں ہی پر چھپ کر کے نہیں ہی نارو فیصلہ ہو گیا تین سنگھ حضور دیر نارو بکل گئی میں تھوڑا جائے اس اتحاس والدیوہ سے ہر سار رفید کار گیا پاہی دیا سے پیارے پاہی دیا سے پیارے پاہی دیا سے پیارے پاہی ترمشن تب دیجے پاہی مان سے ملتا ہے حضور نے یہ دس رسن گروہ پیارے جو کون دیکھو ترمو تاراں بھی دنوں باندہ بھونے حضور نے کیا سکت رہاں اینہ تاراں ایس تارے بھی سیدھے میں نے بھاو ہے ساتھ گروہ نے ترم تو پہلا آپ نے خام شکر تیمہ تقریبا ہر ساتھ گئی نا کہ پاہی سرگت سے کیول شکر کر کے نہیں ملتا وہ اندروں بھی گروہ گوھر سے منا ملیا ہونا اندروں میڑے ہی سیر دیندہ دنجے دی تھا دنجا پیڑا دیندہ جی ہمشہ چاہتاں پاہی دے جاندے دیکھے کیول او دا شروع بھی نہیں ملتا او دا عروب بھی گروہ گوھر سے منا ملیا ہونا عروب دارت آتم حضور بودسیس تے دستان سنیاں دیا کلگی جگہ لاندیا پائیسنگل سنگھ دے تے میں برمتی کرا گا کہ اس بندی کئی رہا ہیں پائیسنگل سنگھ پر جو شرومنی کمیٹی لگے میں دردانی بیدا کر آگا میں سبکارانا پانتنی منیاں پائیسنگل سنگھ جنو حضور کلگی دے دیب کو شاکہ پہنا دیا جلو ساتھ گروہ گڑی تو نکل نہ دیا تے ساتھ آتے ہاس میں تے تاڑی مار دیا جلو پجاب بیچ کہہ دیتا کہ کھند دا پیر جا رہا ہے پھر اسی پر صدبیل سنگھ لکھتے سن پیرے کھند بیر مت کھند دا پیر جا رہا ہے سارے سکھا نے تاڑی مال کے حوال کرتی ظالم کبرایا ہر بڑایا آپس میں جب تم کتا ہندے رہے میری سنچی سرکار لنگ دے ہوئے چلو اونا دا ذکر چار سے مرس تے کڑی دا ذکر آپ با کرنے ڈا جوڑا دے ہوئے چلو م biases ہے چلو جی بری تماما پہنچتا ہے جدا بازی پایا گھلا بے را جنگل تا سے کرreichen کرنے کو شککلی ڈاس ریسان گھرمک گھولک بنیدے سانکڑی جنگل پہ باڑ کٹھک ہے ساتھ کریں چلانہ دن جوڑا کریں گے کندے چوبے گے میں سوچنا چاڑ میں چاڑ میں چاڑ میں چاڑ میں چاڑ میں چاڑ میں جو لنگ دیا جو ساڑے تکے ہاس نے گھر گھوڑیا تک حضور دن چریتا سے کھون آ جکا ساتھ گروہ مہراج ایک یہ پہنچ دیا جو جاند جلے سکتے ہیں پائی بیر سنگھ جی کے دیا کہ ساتھ گروہ نے اپنے کمر کسے دے پتے کپڑا بنیا ساتھ پائی ساتھ گیر سنگھ لکھتے ہیں کل کی ترجمت کارک مہتاں رہا تھا تھوڑا ذکر کری جانا کہ جلو مان چلانہ بیٹے کو نمی گل کرتے ہیں ساتھ گروہ جلو جو بشاہم کرنے پیچھے سارا چار سی پیچھے کوئی رسطہ نہیں سی مار رہے دے پیچھے تے ساتھ گروہ دا جہاں سون دا طریقہ سی اے کپی ورکی گردیو نے جمین والے پاس سے رکھی سجیو تے رکھی سی یاد رکھے ہاتھ چی سری سہم سی تے حضور تھا ستیاں ہویاں بشاہم کر دیاں موکھ او دنوں سی جدرو رسطہ سا کیونکہ بتا دے گیاں کوئی آ رہا ہے ساتھ گروہ نے سری صاحب نے اپنے سینے نہ لیا بیٹھے نے گروہ کرے چکر کر میں کیا کہ ایک چیز ضرور دکھائی جائے کیونکہ گروہ گوبن سنگھ نے سجے خاتھ دے کمگوٹھے دے بیٹھے اندپور صاحب تو لے کے مات چی واڑے تک ایک چھلہ بائیازی جنہوں گل شتران کیا رہا تھا گل شتران میں چھلہ شتران چھلو بارت دے رہ گیاں اوہ ساتھ گروہ نے گوٹھے چھلو بائیازی اوہ دے اوٹھے کی ریدیاں کڑیاں دے گیاں سکتے وہ کیوں پاندے سن کیونکہ جدو تیر چھلان ہے تیسی نا لگا دا تیر چھلان دیاں انگوٹھے دے تیر دا پیشلہ ہنسا کی تے زخم نا کر دے کس کر کے جیڑے تیر چھلانو بارے سور میں کھن دے سن کو گن شتران بارت دے کھن دے سن کیونکہ وہ دے نا کھیچ بھی بہن دیئے تیر دا پیشلہ ہنسا زخم نہیں کھن دے مہارا جی نے وہ ہاتھ کیونکہ سجے ہاتھ جی پانا کچھنا سجے ہاتھ لگتی ساتھ گروہ نے کوس ہاتھ مل سیری سیڈن کو ٹکے پڑھ گیا تیر وہ انگوٹھا خودتے سی جی وہ چنگدہ سی خیلہ ساتھ گروہ مہارا جی پچھے بلکل چار ہے تیر دا سران ہے پائی بھیل سنگھ ساتھ گروہ نے کمر کسی ہوتے جیڑا پھلا بستر شنہ اون کھوڑ کے تھوڑا جا پڑے ہوتے لائے کیونکہ سردھی بہت زیادہ شکریہ پر تسی دیکھو میں انا بھی بینتی کیتی ساتھ گروہ تیری کھیڑ کیسی نیاری ہی اسی دنیا دارت کر آگے کتے سوڑیاں پنگاں پنگاں تے بھی شراب کرنا ہوئے جنہاں تے تھلے گلیچے بس لے گلیچے نہیں جدو گروہ کوڑے تے چند در دے سیکھ اپنا سیس میں تھلے لائے جو ساتھ گروہ ساتھ گروہ تے پیارے سکھ پیارے پائی بیا سنگھ پیارے پائی طرح سنگھ پائی مام سنگھ چود ہوتے چشترrån ہوگا کے ساتھ گروہ سے بھی شہر شکریہ ساتھ گھینکٹا شراب کریںani nursing مہارم بشد تنگھ گروہ پیارے پیارے سے جد میں یہ پہنچ دیا تو میں ایک بنتی کرنا وہ ایک روک ہے کیوں روک ہے یاد رکھو جتھے گروہ ریٹھ کردہ ہے وہ تم دا اورا کی تبدیل ہوتا ہے کہ ان چہوچنا جائے گا کیونکہ سی اس گالم ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھنا پہ جتھے گروہ بیٹھ گیا سمرن والے دا اندر بدو پتی اتر کتیا جاندر پاہ میں گروہ نہ بھی بولے تینے سے پھین رہا کہ حضور ہیں ایتی کتے پر اکھانا درشتی نہیں کیوں کیوں کی اندر اٹھانڈ پہ رہے ہیں ایک عوامہ دا سنیاں نے کہ ساڑھا ارابر ایتی ہی کتے رہے ہیں تینے جن چل دے چل دے پہی مانسین دے دن چمک بھائی دن چڑ گیا تھی مہاراج رات کافی رات بیٹھن تو با دیکھتے آیا تھی ان ساڑھا تیاس جو میں جناب پڑیا تھی تیلے راتا مہاراج مانچی بارا سب رہا تھی سچے بادشاہ ساتھ گروہ دا جدو وہ چمکیاں کی لیتے پئی کرن وہ چمک آئی چمک دے پی کودا مہار حضور دے وادے پاسی آگے پائی مانسین پائی ترمسین پائی بھائی ساتھ گروہ سب یا دیکھیا سکھ دا اندری من بیراج پا رہا ہے چل دیکھے گروہ پیارے کے لیندن پائی مانسین ورگا رات بندہ وہ دیاں اکھا میشہ لگائیں دل کی تازور دے چل پسیئے پر چلنا ہوں ہاتھ کی تھی دان کیونکہ تلیا ساریاں کنڈیاں دل پریاں مطلعا ہوں گا زخم نہیں ساتھ گروہ دے چرنا والے پاس سے بیٹھ گیا سکھا تو ریاہ نہیں گیا میں سوچنا کالیں ہوں گلتی تھی گروہ کو سانچے جے اس دنیا کافی لوگ چانر کر کے تل دیا ہنر جنے ساتھ ٹام 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 ٹا اللہ ایٹ جاگ دی بھئی ہے میں تو سی چل رہا کہ تو کوئی تو اٹھے میرے پرشامی نال چل رہ گئی ہنے لیکھ جا کے دیکھو شریر میں پرشامی میں ساتھ جانتے ہیں پرشامی چاندے ہیں اور دنیا درشت مانچ بہو قیمتی صرف پرشامی آنکھ ہے جڑی سوکتے پدویتے چاندنوں لے کے پرشامی پرشامی ساتھ جانتے ہیں پر آج دیت ہے ایسے دیکھ ساں بہن اپنا کے کارجاز پہ دے ساں یہ بھی پتہ گروہ گوبین سنگھ کے پچھے پرنا موت تو کھا لی رہی سچ ہے کہ گروہ گوبین سنگھوں لب دے مرجی وڑے گروہ کے سکھ مرید سکھ میں کیلے شبزیں نہیں بھرتا گروہ کو کیلے در تاورے سکھ اوہ حضور دے سامنے تینے آکے بیٹھے ہیں حضور دے جنگ پروشن لگی اتحاس اندہ ہے کہ اکو دم گروہ گوبین سنگھوں لگ پھرتی گھو چھے اپنی سری سائر مکتانیاں دیکھیا سامنے تینے سکھ نے نیتر کے جینے تینہوں بھاری بھاری کوٹ کے سینے دے بھارا میلے اتھے بھائی بھائی بھر دی لگ دیا کام میلے تینہوں کوٹ کے سینے دلائیا اسی سامتیاں سکھو پترو بہت گروندی تو آگے کے دیا میرے مان چیز دن آیا سی کہ حضور جدو پہنچ دیا خیمتہ چار سترہ قوتہ دیا دی چار کے سترہ ملکی حسن اس جانڈ بارے اوٹر تھنڈے گروندے کی ہو لیا گروندیو گیارا پوتک رائے دیا دیا مالے سجے بادشاہ اوٹھے میرے مائنسی دنو پروگرام شروع کرنے سن کیونکہ شہید دی کتھا کرنے بڑی مشکل ہے میں گروہ صاحب تے حضوری چاہم کارنا کی دنگا نید چریدان دی جدو کی تے شہیدان دی کتھا شروع کرنے بڑا اندر کوئی کھچ دا ہے میں اوٹھے شبز نے کہے سن حضور نے لکھائے پھر چڑیا میں یہ نام دو دا ساڑھے سینے اٹھی چیز پھر چڑیا مہینہ پھوڑا ساڑھے سینے اٹھی چیز تو پترہ دے ٹکڑے ویٹے نہ مانوی چکاندی ٹھیس کہ شبز نے سونیوں ٹھیس میں دے اردھ کر دے نا ایک ٹھیس دا اردھ ہوں دا میں ٹھیس دا اردھ لیا کہ چنتہ فکر چورا بے فکر ہو جانا کرو گوبن سن تُسھی پتران دے ٹکڑے بھی دیکھ لے پر ساچے میں پتران دے ٹکڑے دیکھ لے تیرے مانچ کوئی ٹھیس کوئی چنتہ آئی پتران دے ٹکڑے دے ٹکڑے دیکھ لے نہ آنٹی مانگ چکھ ٹھیس تھنڈا بھرچ تے تھنڈیاں رہتاں تھنڈیاں جل لہبا ہوا میرے تھوڑا جاتے آنمت تنہا سترہ یقن کی تیچ مکاور سے مات چی وارا تے سرہند تھنڈیاں تھنڈا بھرچ تے تھنڈیاں رہتاں تھنڈیاں چل دہا ہوا پاکھے کپڑے پہنی شاہدے جاند تھردے بیٹھان دے میں دو دیوا سکھا نوشی ساں دے کماندرگار اپنے پتران دے ٹکڑے دے کہ ساتھ گروہ کہ پھر چڑے آمیں کی نا کو دا سردے سینے اٹھی چیس تو پتہ دے ٹکڑے وے کے نہ مانوچ آمدی ٹیس تھنڈیاں تھنڈیاں چل دہا ہوا پاکھے کپڑے پہنی شاہدے جاند تھردے بیٹھا دے دو آمیں تو جاند تھردے بیٹھا بھی سینے میں لے اپنے سکھانے سوکھ اپنے سکھانے اپنے سکھانے سکھانے پاکھے جتھے اپنے جتھے اپنے سکھانے اپنے سکھانے سکھانے اپنے سکھانے 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 اتحاس کھندا ایک دن حضورو نہ کر رہے دو دن گنی خان نبی خاندہ سدب المعاراج مقابلہ اوہ تھی پھر حضورو کی شنان پائی گلابہ کرانا گرم پانی کر پی شنان کرانا کشہرہ جڑیا بویا سیتا اوہ پانی نہ نتار چاہتے نہیں حضور نے کیا پتا تھی تک تردہ تکیاری سکھانے 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 دی دے کوئی پتا نی تو بچنی کوریے کوریے بہن دیا تل گاڑا میں ویکھے چھتڑ کھین سے جام کسندو تیر گروہ دن سے چاہتے ہیں پائی مجابی گلابے دے مانچا گیا جے حکومت نے پتہ دیا سادے رنگی بیتے کی گنی کھا نبی کھا رکھے دے پتھان میں دوں گا یہ ساتھ گروہ دے دربار میں چکوڑے میں چنوازتے جان دے گھن کو تے کلوے بپاری میں ایک گروہ بھو بسیوں دلوں محبت کا دیا حضور پجابے دے کارپیٹھیاں کندیہ کبرہ ہونا راکھا تاکاروں کو خوبیٹ روکھیں انہوں نے مٹھا کچھ مایات کھانی چرا کے لئے اندھی یہاں مطلب میں اسی کھرپا کرو کسی چلی تھی سمائے بھی گروہ بھو بھو بھی سنجی نے دیکھیا حضور نے کہا اس کے کہنے بھی کچھ نہیں ہوتا آپ نے چلا گیا سچے پادشاہ جب سوٹ کیا نہا لے دی مہان شد ہو میں دکیتی پچھلے سالہ کو کہ بھی شرمائی گردائی برختاریاں پر جوئے یہ طمی تراتل کی دیلہلے کو مہی خردائی کی دیگلے کہ لگیا ہوں ملاکے لیا ہو سنجھا دا میرا سی رات سی جی کہہ رہا ہے تے گلام چلے گئے بزرگ مائی ڈاکٹر پائی ملگیر سنگ لگ دینے دیوے دی لوگ مائی بیٹھی ہے پجابا پر جانتا ہے آواز دیں دا نیپالی ہوں تیک انہیں اس وقت بڑی تیمی آواز کہتا ہے کہ گروہ گوبن سنگ مہار میں ایک کارا ہے ماہ ہی دکھا سن گئی تھے کہ انہیں پوتے یہ آواز نہیں دیکھتا ہے وہ بولدہ نے مزدیک جا کے کہے گا ماہ گروہ گوبن سنگ مات چی بارے آئے ہیں ماتہ اللہ اندر بھی جاتا ہے کہ انہوں نے یقین سی میرا جاتاں ساتھ گروہ ضرور آئے گا میں ہتھانا بستر کت کے کپان ہوں آپ ہتھانا تندہ جوڑ جوڑ کے بستر تیار کیتا ہے میرا شریف جواب دے گا پر میرا گروہ ضرور آئے گا اس مائنوں حضور دے چرنچ لے گئے باردہ ہویا دیوار آپ نے نمشبار کی تھی اسو ساتھ گروہ دے چرنچ بستر رکھیں میں ایک بار از کیتی سی کہ تیٹھ ماہیاں خاش کر کے اندلے سمجھ گروہ جوتنوں جلد میں تندہ بستر گئے دے تین نا ہتھا چلا نامی زمانی ہو گیا ایک ماہی پاہ باری سری نگر واری دوچی ماہی جسی آگرے واڑی ماہی تھان گردھو رہے آگرے چھے تیسری ماہ چھے واڑی دیو ماہی خردہی حضور دے چرنچوں نے اپنے والوں بستر بیٹھ کی تھا گلی خان نبی خان ہم دے اپنے اپنے گاں پاتھ ہوں دے ایسے نگر چھے اوکے دنے گروہ گوبیل سن سا دے کار چھے نہیں پر حکومت دے دے وہ دونوں پر آبیدیا میں گروہ گوبیل سن جنو سی اپنے کار رہے ہیں تان گروہ گوبیل سن مارا جنہاں دے کاروں دے کیونکہ انہاں دے سمتان پاکستان جی وہ پیشلے پیشلے کری آئے سن انہاں دے لیگ بھی شکریہ سی تھی وہ انہاں نے اس بچی دا نام رجیہ دسیہ سی جی جی میں پوتی میں پوتی میں قاب دار موتی وہ دا سنہاں دے نام رجیہ سی تھی انہاں دے پروار تھی پرمپرا مطابق ہے وہ انہاں نے پوتی شبزوں تھی انہاں دے پرمپرا مطابق ہے انہاں نے کارسینہ دے سینہ کئی بھی لکھتا ہوں کچھ نہیں دا دیا جو پرواراں جو بیودا ہے وہ انہاں نے دونوں بابار کرنے بھی جانتے سن انہاں تے کیرتن سونتے سن خاص کر کے گروہ دیو دا آ شبز یک عرض گفتم پیس تو درگوش کن کرتار حقاں خبیر کریم تو بے اے پرودگار دنیا مکا میں فانی تحقیل کی دردانی دوسرا شبزوں نہ ذکر کیتا ہے اے شبز سندے سن انہیں کوئی گرم پھر دیا ہے یہ کوئی چلی ہے کہ میں ہندرے کی ٹیک تیرا نام کندکارا میں غریب میں مسکین تیرا نام ہے ادارہ کریمہ رحیمہ سارے قرآن کے نام ہیں کریمہ رکیمہ اللہ تو گھنی حاضرہ حضور دھر پیش تو منی وہ بھی سندے سن میر مسید صدق بس اللہ حق حلال قرآن شرم سنت سی لگوشہ کوئو مشرفان وہ بھی دوان جہتا ہے کہ جدو حضور نے قمت گایا کہ دیورہ مسید سوئی پوجہ و جواز میں مانس اگر ایک پہ انیک اور پرواؤں ہیں کہنے سچ مچ اللہ اب ایک سوئی پرانہ اور قرآن ہوئی ایک ہی سروع سبھے ایک ہی بناو گئے مانس اگر دن چاہتا ہے جب ایک بیدوں میں پھائیں وہ کہنا جدو یہ انامپور صاحب گئے ایک تک لکھتا ہے ایک جو پرواؤں میں دس گیا وہ کہنے جدو ایک پراہ دونوں انامپور صاحب گئے وہ بچی نال کی پرواؤں گیا وہ پوتی شبد کے دنے انامپور صاحب گئے بچی سنگھ آسن لڑے دیتے تھے مارے بیٹے ساں کہنے کڑھی پیچھو بچہ پول جائے کہنے ساتھ گروہ نے انہوں اپنے کول بٹھا دیو تھے کہنے کودی جو بٹھا کسی سب تیغہ تھا بچی کو پیار کی تھا اوہ اوہ شرد ڈبربربیل سنگھ نے بڑھتے ہیں کہتا لیکے میں پوتی میں پوتی میں آدھ باروں ہوتی مکدی گروہ کی ساتھ گروہ 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 سنگھ مارا گیا اوہ نہ دیکھا ہوئی جا گیا حضور دی سیوہ اپنا دونہ پرامانی کی تھی مہتہ دلو پیتے نمشکار کرن جانا اکو اپنا طریق ہے دونہ پرامانیاں کوراں مہتہ نہیں تھی کیوں کہ مسلمان کاراں چاہتے ہیں کہ کبرستان اینا نیلے سے وہ سکتا تھا تو اڈے کول مانچی وارے دیو سنی کھاں کول کوئی ہوئی کٹکا سی بند پر میں کہیں نا سچ اے وے کہ آج بھی درولہ جائے کہ جی بلٹھے کو گروہ گوبن سنگھ نے چلنا دے درویش مہتے ہیں کچھا یار میں بیٹھ نہ چھے پاں کی طرح کوئی مٹا تو سکے پر اٹھا نہ سکے ساتھ گروہ گروہ گوبن سنگھ مہراج اتھے رکھیں اتھے مہراج جنہیں کچھ چیتے ہیں ایک زفر نامہ ہے انہوں نے فتح نامہ کیا جائے جی روگلے ساندھاتار زندگی بکشے وہ جی تو کچھ شیر آنڈی اپنا بیا کیا کرا لے اثر چھے شیر جیڑے سن تقریباً ایک سورو تے بھی بائی دے قریب سانگیت پر وہ لکھت گروہاج بھی صرف جب ہی کہ رہ گیا جنہیں بچہ عزور کے دے اوڑانگ زیب تے نوڑانگ زیب کا ہون کا ہاتھ ہوئے دیں تے ہی کہ جب ہی تو تھا اپنے پیور تے پرامہ دے کھون میں سب کھونیا ہویا وہ کہنے ایک عزور نے پتر کھا کے کھونے لی پر شاہدگرو نے ماں چھوار دے تو جڑا تُرے یہاں وہ چھے پیر بڑھن کے حزور بکلے وہ ہی کپڑا جیڑا ہماری خردہ ہی نے پیٹھ کی تا لیلالی نے کہا جلو تو اڈے کوڑھتے آسے گیانیاں نہیں بننا چاہتے رکے گیانیاں دے سمسے ہے کیونکہ وہ ناڈا گیاں اگے پڑھ دے بان کے آجند ہے تے دوجی گل وہ پچھن دی سائنس دی کتاب اور ایک آجند یا سائنس کوئی نہیں بانتی یہ سمسے ہوتا نہیں یاد رکھو روحانیت یا اپنا بخواب کام ہے اے کہ یہ بھی سائنس نہیں بانتی اے کہ میں ہو سکتا ہے میں کنہ پائی رہنے نہیں prototype یاد تو یاد یاد